بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کیے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کرلیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں فائیو جی ٹیکنالوجی کی وہ بھی پاکستان میں میں تو یہ خبر سنتے ہی پرشان ہو گیا کہ یار فائیو جی ٹیکنالوجی پاکستان میں ابھی تک دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کے پاس نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس ہوگی یہ ہمارے ایک وزیر ہیں سائنس ٹیکنالوجی کی فواد چودری صاحب آپ جانتے ہوگے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہواوے نے فائیو جی جی ہے وہ لانچ کر دی ہے اور کچھ ہی عرصے میں وہ جو ہے ہماری یہاں پر اپلائی ہو جائے گی میں خبر سنتے ہی بڑا پرشان ہوگا کہ یار واقعی ہم کتنے ترقی یافتہ ہوگے ہیں کہ فائیو جی لانچ ہوگی حالکہ ہماری حقیقت یہ ہے ہمارے پاس ابھی تک فل 3 جی بھی نہیں ہے جی یہاں اس میں انہوں نے کیا حوالہ دیا ہے اگر آپ نے وہ نیوز بھی دیکھنے ہے تو اسد علی ٹی وی پہ وہ انہوں نے اسد بھائی نے ویڈیو بھی لگائی ہے ان کا کلپ میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں اس طرح کی خبریں جو ہے لطیفے لگاتا نہیں ہوں کہ اب دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کے پاس دنیا میں وہ ٹکنالوجی ہے ہی نہیں وہ ہمارے پاس آگئی ہے سب سے ہرانگی والی بات یہ ہے چینہ نے یہ اپنا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ دوزار بیس پانچ مئی تک ہم جو ہے فائیو جی ٹیکنالوجی پہ حاصل عبور کر لیں گے ہم اس کو بنا لیں گے ہمارے پاس آ جائے گی اس کی سپیڈ کی تو ہم جو ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی سپیڈ کی لیمٹ کتنی ہوگی سپیڈ کتنی زیادہ ہوگی ہمارے پاس میں بات کر رہا تھا کہ تھری جی فول نہیں ہے جی ہاں اب لوگ کہیں گے جی زونگ فور جی بھی ہے جیز فور جی آپ تھری جی کی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف فور جی لکھا ہوتا ہے وہاں پہ فائیو جی لکھ دیں گے تو فائیو جی تو نہیں ہوگا سپیڈ آپ کو اگر پتا چال جائے فور جی اور تھری جی کی کتنی ہے تو آپ کے ہوش ہوڑ جائیں سو سو ایم بی پر سیکنڈ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ یا اپ لوڈنگ اتنی سپیڈ ہوتی ہے تھری جی اور فور جی میں ہمارے پاس فور جی میں اور اس سے بھی اپ ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تھری جی زونگ کے ہیں جیز کے ہیں اس کی کتنی آتی دو ایم بی تین ایم بی ہمارے پاس نمکن سے بات ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فائیو جی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آ رہی وہ بھی دنیا میں سب سے پہلے تو یہ خبر اس کو سیریس آپ مت لیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہر بندے کو بتانا چھوڑے بھائی پاکستان ترقی کر گیا فائیو جی ٹیکنالوجی آ رہی ہم ابھی تک پچاس سال ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں تمام ملکوں سے جی ہاں پچاس سال پیچھے ہیں جو ترقی یافتہ ہیں باقی ملکوں سے نہیں میں کہہ رہا ہے باقی سے ہم پچاس سال آگے بھی ہیں تو یہ اس خبر میں کوئی اتنی صداقت نہیں آپ اس کو سیریس مت لیں وزیر باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ حکومت کا کام ہوتا ہے ان کے پرسن کا پہلے انہوں نے کہا تھا جی ہم پی پال کو پاکستان میں لا رہے ہیں حسد عمر صاحب نے لیکن انہوں نے کہا جی کوئی پی پال نہیں آ رہا وہ ساری ایسی خبر تھی تو یہ بھی ایک انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کر دی تو آپ اس پر کوئی ٹینشن نہ لیں یہ نہ سوچیں گے فائیو جی آ رہا ہے فائیو جی ابھی تک دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے یہ بھی پہلے کلیر کر لیں دوہزار بیس کے بعد ہی جو ہے وہ فائیو جی اگر آئی تو چینہ نے کہا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے آئے گی دیکھتے ہیں کس کے پاس سب سے پہلے آتی ہے میں تو ہی رہا ہوں اگر پاکستان کے پاس آج ہے تو اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہو سکتی باقی سمجدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا تھانکس فار بارچنگ موسیقی